بہت بہت سواگت ہے آپ کا چینل کے اوپر اور آج تھرڈ پارٹ ہے ہمارے بیک یارڈ کے جنویشن کا یا ری موڈلنگ کا ٹرانسفورمیشن کا ابھی ایکشلی جو بھی سٹیم کانکریٹی وہ ڈال دی گئی تھی ابھی یہاں پہ جو آٹیفیشل ترف لگانی ہے اس لیے یہاں پہ اس کو صفائی کر رہے ہیں سارے جو سارا سمنٹ نکالا گیا تھا جو مٹی نکالے گئی تھی وہ ساری نکال کے ایکشلی ڈمپ کرنی ہے اس لیے ابھی یہ وہ چل رہا ہے اس کے بعد لگائیں گے آٹیفیشل ترف اور اس کا پروسس اس کا ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہے گے ڈیس کو ڈیس کو کانکریٹ کے اوپر پلیشر واش کر دیا تھا پانی سے دھو دیا تھا اب یہ فائنل پروڈکٹ ہے ایک دو ہفتے بعد اس کو سیل کریں گے اور وہ کیسے کریں گے ڈیس کو نیکس ویڈیو میں کبھی بتائیں کہ آپ کو کیونکہ اس کو کیور ہونے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو اس کو پہلے کیور ہونے دیں گے ایک دو ہفتے اس کے بعد اس کو سیل کریں گے اور اس کے ساتھ کل ہم نے کیا کیا کہ جو کانکریٹ جو ہمارا ویس تھا وہ سارا اٹھا کے ہم نے جا کے کورے میں پھینک لیا کورا مطلب یہاں پہ آپ کو دم سائٹس ہیں وہاں پہ پھنک سکتے ہو اور مٹی جو ایکسٹرا پڑی ہوئی تھی یہاں پہ وہ بھی اپنے نکال کے وہاں پہ رکھتی ہے ایکسٹرا جب میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے لگانا ہے تو اس کے لئے ہم نے نیچے بیس بنانا پڑے گا گریویل ڈالنے پڑے گی اس کے لئے سینڈ ڈالنے پڑے گی ایک دو انچ دو تین انچ گریویل ڈالنے پڑتی ہے دو تین انچ اس کے لئے سینڈ ڈالنے پڑتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ گراس رکھتا ہے اس لئے اس کو تھوڑا کھوڑ کے نیچے سے مٹی نکالی گئی ہے اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے اس سے وہ انچہ ابھی چار پانچنس دیچے چلا گیا ہے جیسے جیسے وہ گریویل ڈالے گی سینڈ ڈالے گی وہ اوپر آ جائے گا آج ابھی میں صبح صبح کیا کر رہا ہوں کہ یہ جو تریز ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے کہ میرے ایک دو تریز ہیں یہ یہاں پہ ایک پام کونسا ہے بھائی تو پلم ٹری یہ جو ایک پلم ٹری ہے میرا ایک وہ چیری کا ٹری ہے اور ایک اورنج کا ٹری ہے اس کے آس پاس میں چاہتا ہوں کہ باؤنڈری بنا دوں تاکہ جب گریبل اور سینڈ پڑے اس میں تو اس لیبل تک مردب ہو جائے اور جب گراس اس کے لگے گا اور وہ بلکل بلکل لیبل ہو جائے گا آج صبح صبح یہی پروجیک ہے جو سائیڈ پہ گھاس کے باورڈر لگے ہو گئے تھے اسی کو یوز کروں گا میں تو چلیے لیچ سی کی کیسے بناوں گا میں لسکو یہ پرارے جو گراس کے سائیڈ پہ باورڈر لگے ہو تھا اسی کو یوز کر کے میں بناوں گا اسی کو پہلے کھول لیتا ہے ہیکسگین شیپ بنانی ہے اس کی اس کو کاٹنا شروع کرتے ہیں ہیکسگین کے چھ سائیڈز ہوتے ہیں تو اگر آپ ڈیوائیڈ کرو گے چھ سے تو 30 ڈگری اینگل سیٹ کر لیا بنا ساو پہ ابھی اس کے بنانے ہیں ایک دو تین تین ٹریز ہیں میرے تو چھے یعنی ایٹین جو ہے وہ لینٹس بنے گی اور لینٹس میں نے ایک چلی ڈیسائیڈ کیا ہے اور موست 13 inch لیتا ہوں لیتا ہوں ٹری کے آس پاس بارڈر بنانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کل کو آپ نے ٹری کے اندر تھوڑی خات ڈالنی ہے یا کچھ بھی ایکشلی کرنا ہے تو آپ بڑے آرام سے گراس کو ڈسٹرب کیے بغیر آپ اس کو کر سکتے ہو اس لیے یہ میرا ڈسیجن تھا کہ اس کو ضرور میں بناؤں بنانا اس کو بہت سمپل تھا تھرٹی ڈگری کے انگل پر میں میں نے کٹ لیا تھا کیونکہ 180 کی لائن ہوتی ہے تو سکس سائیڈز ہوتی ہیں تو تھرٹی ڈگری انگل سے ایک ہیکسگن جو ہے شیپ وہ بن جائے گی ابھی دو جو میری سائیڈز ہیں ان کو جوڑ کے ایک جو سکرو ہے وہ میں ایک سائیڈ سے لگاتا تھا اور دوسرا سکرو میں لگا جاتا تھا دوسری سائیڈ سے تاکہ میرے سکرو بھی کم لگیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک دوسرے کو پکڑ لیں اور یہ ایکشلی میں ہیکسگن شیپ بنا رہا ہوں اور لیٹس سی کی کیسے دکھے گی لیٹس کو موسیقی 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 اب ایک ہیکسگن بنانے کے بعد میں نے باقی بھی بھی پیس کٹنے شروع کر دیا تاکہ ابھی انسٹال ٹینو ٹری کا میں اکٹھا کرنا چاہتا تھا یہ سارے پیسز ہیں وہ ابھی میں کٹ رہا ہوں موسیقی بہت ایزی اور افکورس کی یہ بارڈر پہلے ہی میرے پاس تھا تو اسی کو میں ری یوز کر رہا ہوں موسیقی باقی جو دو ٹریز ہیں ان کی بھی آگئی باری اور ابھی ایکشلی آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک سائیڈ میں کھولی رکھ رہا ہوں تاکہ میں ٹری کے اندر اس کو ڈال سکوں اور بعد میں جب ٹری کے پاس رکھوں گا میں تب جو لاس سائیڈ ہے وہ تب لگاؤں گا میں ابھی آگئی ایکشلی ہم انسٹال کرنے کے لئے تو تھوڑی سی جو پیٹھ ہے اس کے آس پاس صفائی تاکہ بڑے آرام سے بعد میں میں اس کو انسٹال کر سکوں موسیقی موسیقی اب اس کو لگاؤں گا یہاں پہ ایسے 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 بڑا بن جائے گا ایک سائیڈ رہ گی ہے وہ بھی لگا رہے گے یہاں پہ موسیقی 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 جب یہ ساری مٹی رکھا لے گا اور سینڈ ڈالے گا اور گریور پہلے گا اور سینڈ پارک میں ڈالے گا تو اس کو ایسے ہم اٹھا لیں گے جب لیول ہو جائے گا تو اس کو اسے نیچے رکھیں گے اور بعد میں اس کے اندر سپورٹ لگا لیں گے تاکہ یہ ہلیں گے ابھی یہ ٹھول دن اسی طرح ہم بکھی دو کرنے ہیں اور میرا کام ختم ابھی سیم پروسیجر فولاو کرتے ہوئے جو میرا پلم کٹری ہے اس کو اور جو میرا چیری کٹری ہے وہ کونے پر ان تینوں کا ایکشلی اورنج پلم اور چیری تینوں کا ایکشلی بورڈر ہو گئے ہیں ریڈی میں لگا رہا ہوں ابھی انسٹال کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہمارا نیکس ٹیپ شروع ہو جائے گا یہ تینوں رکھ دیا ہے یہ دوسرا وہاں پہ لگ دیا اور تیسرا وہاں پہ رکھ دیا ہے اب ہمارا کام ختم ہو گیا میرا کام ختم ہو گیا لیکن جب وان آئے گا تو اس کو لیول کریں گے جب گریبل ڈال کے اوپر سینڈ ٹلیں گے تو اس کو اس کو اوپر ٹکا رہیں گے تاکیس کا جو لیول ہے وہ گراس کے بلکل ایکل ہو جائے بلکل برابر آئے جب میں پیچھے بنا رہا تھا ٹری کے رنگ وان یہاں پر آگے جو ایکسرا مٹی ہماری تھی اس کو ایکسلی دم کرنے کے لیے لے کے جا رہا تھا اور ساتھ میں ایکسلی جو فرنٹیار ہے اس کو اچھی شیپ میں کیونکہ بارک ہم نے نکالی تھی یہ فارم نکالنے تھے تو یہ ایکسلی وہ پروسس ابھی چل رہا ہے جو سیمنٹ کے فارم ہیں ان کو نکالا جائے گا اور بعد اچھی طرح اس کو دوبارہ واپس ڈالا جائے گا گارڈن میں یہ فارم نکال رہی ہے ہم نے آکٹیکن کی فارم نکالی جا رہی ہے اور مٹی بغیرہ ساری نکال کے اور اس کو بالکل ایک اچھے فرنٹ یارڈ میں کنورٹ کریں گے کیونکہ فرنٹ یارڈ میں میں کوئی گراس نہیں لگا رہا ہوں تو فرنٹ یارڈ کا کام آلموس کمپلیٹ ہو گیا ہے بعد میں پھول بغیرہ لگائیں گے لیکن وہ بعد میں لگائیں گے سو یہ فرنٹ یارڈ کی شیپ اچھی ہونی شروع ہو گئی ہے شکل اس کی تھوڑی اچھی ہونی شروع ہو گئی ہے آکٹیکن ہو چکا ہے ری سیلنگ ہم کریں گے بعد میں اور یہ اب بیک یارڈ میں جو ہمارا سارا سامان پڑا ہے اس کو نکالنا مٹی کو ایکشلی ڈم کرنا شروع کر رہے ہیں ہم تاکہ ہم گریبل ایکشلی ڈال سکیں اور نیکس سٹپ کمپلیٹ کر سکیں یہ جو میرا چیری ٹری تھا یہاں پہ ایکشلی فروٹ نہیں آ رہا تھا تو میں اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرتا تھا کافی دیر سے لیکن جب ہم نے ایکشلی چیک کیا اس کو اس کے روٹس چیک کیا تو یہ ٹری ڈیڈ ہو گیا تھا اس لئے اس کو نکالنا پڑا بہت دکھو آ رہا مجھے میں چاہتا تھا کہ یہ زبائی ہو جائے لیکن جیسے آپ دیکھو گے اس ویڈیو میں جیسے اس نے نیچے اتارا اس کو رائیڈ اوے آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو جڑے ہیں وہ بھی سوکی پڑی تھی اور یہ چینی تھی ہوتا ہے موسیقی موسیقی جیسے کی اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ جڈائیں بھی آکشلی آل بلکل ڈرائی ہو چکی تھی مجھے بہت دکھوا لیکن I guess چاہے دس کا ٹائم آگیا تھا جانے گا موسیقی موسیقی быстро تحبیتر و attitude موسیقی 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 یہ فاسٹ فورورڈ کر دیا ہے میں نے گریول سالا جل چکا ہے اور اس کو ایکشلی لیول ابھی کر رہے ہیں بیسٹ آن دے کانکریٹ کا جو لیول ہے اس سے جس دن یہ کام کر رہے تھے ویکنڈ تھا اور بہت زیارہ گرمی تھی اس لیے آج صرف اتنا ہی کام کیا ہم نے کل ہم نے ایکشلی اس کو کمپریس کیا تھا تو وہ کمپریس کیسے کیا تھا اور کیسے انسٹال کیا تھا نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک اب اپنا رکھے خیال ستے سیف بی کائنڈ موسیقی 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 موسیقی